مہترمہ بینظیر بھٹو نے جب پاکستان بیپس پارٹی کی قیادت سمحالی تو ایسے مشکل حالات تھے کہ بے گانے تو بے گانے اپنے بھی دوری اختیار کرنے پر مجبور تھے ایسے میں صدر عاصف علی زرداری اور ان کے خاندان کا شہید بی بی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں آنا بھی آ بیل مجھے مارنے کے مترادف تھا خیر اس پر پھر کبھی تحریر کروں گا لیکن شہید بی بی کو شروع دن سے سازشوں کا مقابلہ کرنا پڑا کبھی گھر پر قید ہوئی تو کبھی سکھر شہر جس میں آگ لگائی گرمی کی طرح سکھر سینٹرل جیل کید کیا گیا وزیراعظم پاکستان بنی بھی تو آزمائشوں کا دور ختم نہ ہو سکا ایک طرف خاتون وزیراعظم ہونے پر ملہ اور مفتی ماتم کرتے نظر آئے تو دوسری طرف شریف خاندان زیالو حق سے قربت کے نتیجے میں شہید بی بی کے خلاف سازشوں میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرتا رہا سازشوں نے مرتے دم تک نہ شہید بی بی کا پیچھا چھوڑا اور نہ ہی ان کے خاندان کا انہی سازشوں کے نتیجے میں شہید بی بی کے دو بھائی شہید ہو گئے انہی سازشوں کا نتیجہ تھا کہ آصف علی زرداری گیارہ سال تک جیل کی سلاحوں کے پیچھے رہے لوک اپ میں ان کی زبان کارٹی گئی اور جان لیوہ حملہ ہوا لیکن وہ ثابت قدم رہے جبکہ ان پر لگائے گئے سب الزام بعد میں جھوٹے ثابت ہوئے شہید بی بی کے کردار کشی سے لے کر ان کے خلاف عملی اقدامات کرنے میں نہ نواز شریف نے کوئی قصر چھوڑی اور نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خدا کا شکر ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ کو یقین آ گیا ہے کہ جس جماعت کو مرک دشمن قرار دے کر سازشی بیانیاب دیتے رہے ہیں وہی جماعت محبے وطن ہے اور جس جماعت پی ٹی آئی کے لیے تمام دیگر مخالفین کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سازشیں کرتی رہی آج یہ جماعت امریکہ اور بھارت کی زبان نہ صرف بولتی ہے بلکہ وہاں کی عوام اس سیاسی جماعت کی فنڈنگ بھی کرتی ہے خیر گزشتہ ماں آصف علی زرداری اور شہید بینزید بھٹو کی بیٹی آصف و بھٹو بلا مقابلہ رکن قومی اسیملی منتخب ہوئی تو ان کے خلاف پی ٹی آئی نے سازشی بیانیاں گھرنا شروع کر دیا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ سے لے کر پی ٹی آئی کے عہدداروں تک ہر شک آصفہ بھٹو زرداری پر تنقید کے نشتر چلاتا نظر آیا ایسے میں آصفہ بھٹو زرداری کے ساتھ ساتھ بختاور بھٹو زرداری کی دو معصوم بیٹیوں کو بھی مخالفین نے نابکشا جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں پی ٹی آئی ان معصوموں پر بھی منافقت کے تیر برساتی نظر آئی پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم اکتیس سالہ بینزید بھٹو اور ملک کے واحد دو بار صدر رہے دو بار صدر رہنے والے آصفہ بھٹو زرداری کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں پچھلی دہائی کے دوران صدر آصفہ بھٹو زرداری کے ساتھ ایک جانا پہچانا چہرہ آصفہ بھٹو زرداری جس طرح آپ والدہ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑی نظر آئیں اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی آصفہ بھٹو زرداری جن حالات میں اس عمر کو پہنچی ہیں انہیں اندازہ ہے کہ عوام سے دور رکھنے کے لیے کس طرح ان کے نانا ماں اور والدہ پر ظلم اور ستم کو جس طرح ہولی کھیلی گئی ہے جو کچھ آصفہ بھٹو زرداری کے حل برداری کے موقع پر پی ٹی آئی نے کیا یہ آصفہ کے لیے غیر متوقع نہیں تھا وہ جانتی تھی کہ جب جب بھٹو خاندان کو کوئی خوشی نصیب ہوئی تو مخالفین نے ہر بار کوشش کی کہ کس طرح اس خوشی کے موقع پر ان کی خوشی کو غارت کیا جائے کچھ سال پہلے بختاور بھٹو زرداری کے شادی کے موقع پر اسی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل نے ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جو اپنے منتقی انجام کو پہنچا اور مو کی کھانی پڑی مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھٹو خاندان کی خوشیوں پر عمران خان کے گھر اور ان کے آقاؤں کے گھر ماتم کیوں بچ جاتا ہے ماتم کیوں بچ جاتا ہے آصفہ بھٹو زرداری جس نشست سے ایم این اے منتخب ہوئی ہیں وہاں ان کے والد آصف زرداری کو کچھ ہفتے پہلے ایک لاکھ سے زائد ووٹ ملے جبکہ پی ٹی آئی کو ایک ووٹ بھی نہ مل پایا دوسری طرف شہید بینظیر آباد میں پی ٹی آئی کا ایم پی اے ایم این اے تو دور کی بات ایک کانسلر بھی کبھی منتخب نہ ہو سکا جس امیدوار نے الزام لگایا وہ کچھ عرصے پہلے پی پی کے امیدواروں سے پیسے مان کر دست پردار ہونے کے لیے رابطہ کرتا رہا اور جب پی پی نے انکار کیا اور کہا کہ یہ میدان اور یہ تمہارے ناکام کھوڑے تو پہلے میدان سے رہ فرار اختیار کر چکے ہیں اور پھر جب دیکھا کہ آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ منتخب ہو گئی تو ایسے میں میڈیا میں اپنا قد بڑھانے کے لیے الزام تراشی شروع کر دی ایک ایسا امیدوار جس کے بہن بھائی اسے ووٹ دینے کو تیار نہیں جس کے گھر والے پی پی کی حمایت میں کھڑے نظر آئے وہ بھی آصفہ بھٹو زرداری کے خلاف استعمال ہو کر ہی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا حالانکہ چاند پر تھوکنا پی ٹی آئی کی پرانی عادت ہے آصفہ بھٹو زرداری کو پی ٹی آئی نے پہلی بار تنکیل کا نشانہ نہیں بنایا نومبر دوہزار بیس میں اپنا سیاسی آغاز کرتے ہوئے آصفہ آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات سے پہلے پاکستان پیپس پارٹی کی انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اور اپنے بھائی بلاول بھٹو زرداری کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مختلف ریلیوں کی خیادت کرتی نظر آئیں اس سے پہلے لانگ مارچ کے دوران جب عمران خان کو حکومت کا تختہ الٹا گیا تو بھی آصفہ بھٹو زرداری بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ میں شانہ بشانہ رہیں اور ملتان نے ایک ڈرون کیمرہ لگنے کے باوجود وہ ہسپتال سے مرم پٹی کروانے کے بعد ٹرک پر اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی نظر آئیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں بھٹو خاندان عوام کا ساتھ نہیں چھوڑتے آج آصفہ بھٹو زرداری کی شکل میں پارلیمان سے شہید بین ازیر بھٹو کی آواز گونچ رہی ہے اور یہی آواز نہ 804 اور 420 قیدی کے لیے خطرہ ہے آنے والے دنوں میں آصفہ بھٹو زرداری کا پنجاب کی سیاست میں کردار اہم ہوگا اور اگر پی پی نے کسی قابل پنجاب کے لیے ڈر اور کارکنان میں رہنے والے پنجاب کے کارکن کو آصفہ بھٹو زرداری کے سپورٹ کر دیا تو یقینی طور پر پنجاب کے پی پی کارکنان اور قیادت میں حائل خلیج ختم بھی ہوگی اور پی پی کا پنجاب میں سنہیرہ دور بھی جلد دکھائی دیتا نظر آئے گا